یا ایوہ الذین آمنوا مسلمانو لاکت تبیہو خطوات الشیطان نا چلو شیطان کے قدموں پر حمیت تبیہ خطوات الشیطان اور جو چلے شیطان کے قدموں پر فینو یامر بالفخشائی والمنکر پس وہ تو حکم کرتا ہے بے حیائی و ناکارہ کاموں کا ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمتو اگر نہ تفضل اللہ کا تو برو مہربانی اس کی ما زکا منکم من اہدن ابدا زکا کا فائل من اہدن ہے نا پاک ہوتا تم میں سے کوئی کبھی بھی ولیکن اللہ یزکی من یشا لیکن اللہ پاک کرتے ہیں جس کو چاہے واللہ سمیعن علی جب اس کا واقعہ ہتم ہوا اور پتہ چل گیا کہ حضرت مستح اور حضرت حسان سے زیادتی ہو گئی ہے تو مستح حضرت عبو بکر صدیق کے بھانجے تھے اور حسان غریب تھے شاعر رسول تھے دونوں کو خرچہ نان نفقہ عبو بکر صدیق دے کے تھے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہد کیا قسم خائد کہ آج کے بعد ان دونوں کو ایک لقمہ کھانے نہیں دوں گا تو صحابہ کی شان کتنی بلند ہے اللہ تعالیٰ نے جب معاف فرما دیا تو عبو بکر صدیق سے بھی کہا کہ بزرگ لوگوں کو اور مالدار لوگوں کو یہ قسمیں نہیں کھانا چاہیے کہ آئندہ ان کو کچھ نہیں دیں گی اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا ہے تو اے عبو بکر تم بھی معاف کرنا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اس کے بدلے میں میں تمہیں معاف کر دوں تو جب آیت پوری ہو گئی تو عبو بطر صدیق رو پڑے اور فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کر رہا ہے کہ نہیں ان کو کوئی سزا نہیں دینی ہے بس بات ختم ہو گئی تو عبو بکر صدیق کو صحابہ کو سزا دینے کا حق نہیں تو مہدودی کو کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ ماویہ نے سنت تبدیل کی دین بگاڑا ظلم کیا عبیدات نکالی عثمان نے اقربہ پروری کی بیت المال کے پیسے تقسیم کیے اور ان کے طرق خلافت سے اسلام کو نقصان پہنچا فلا حول علا قوت اللہ باللہ کتاب العفق والقصد وَلَا يَعْتَ لِهُ قَسْمِ نَخْائِ اُلُوَ الْفَضْمِ مِنْكُمْ بُزْرُ الْلَوْبْ تُمَارِ وَسَّانْتِي اور کَشَائِشْ وَالِهُ حضل بیت باری دین کے ساتھ بیت باری دنیا کے ایوتو اُلِلْقُرْبَا کے نادے رشتہ دھاروں کو مستح وَالْمَسَانْتِينا اور ناداروں کو وَالْمُعَجِرِينَ فِي سبیلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ مَعْفْ كَرِي وَالْيَسْفَحُ دَرْگُزِرْ كَرِي اَلَا تُحِبُونَ اَن يَغْفِرَ اَلَا تِلْمُمِنَاتِ بے شک وہ لوگ جو تحمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر غافلات جن کو ایسے واقعات کیا پتہ تک نہیں لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعْلَتْ جی گئی اُن پر دنیا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمَ عزَابُ نَزِيمُ وَرُمْ تِلِيهَ عزَابُ گَبْرَةِ غافلات سے بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ خاتون کا نا لکھ پڑھنا یہ جائے بہتر ہے اور اس میں وہ روایت پیش کی گئی ہے کہ حضرت لقمان نے ایک بچی کو دیکھا جس کو خط سکھایا جا رہا تھا تو اس نے دیکھ کے کہا لِمَيُّ سَقَّلُ حَاظَ السِّف یہ تلوار کس کے خلاف تیز کی جا رہی ہے اور ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ لَا تُعَلِّمُونَهُنَّ الْكِتَابَةِ عورتوں کو خط کتابت نہ سکھاؤ تو ایسا نہ ہو کہ یاروں کو لڑکوں کو خطوط لکھنا شروع کریں اس لکھت پرد سے وہ مراد ہوگی جو دین کے منافی خود دین سیکھنا قرآن اور سنت سیکھنا جس طرح مرک کے لیے ہیں اس طرح خاتون کے لیے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تسلیح حدیت القبران نے دی عالم ہے ام الممینین آئیشہ بچپن سے آپ کی گود میں لائی گئی وہی تربیت پائی اور آپ نے فرمایا خضو دینکو من الحمیرہ آئیشہ سے دین کا اکثر سے سیکھتے رہا اور آپ نے مدینہ منورہ کے انصار خواتین کی تعریف کی اور فرمایا نیمن نساؤ نساؤ الانصار انصاری عورتیں بڑی اچھی ہیں یتفقہن فی الدین دینی علوم حاصل کر رہی ہیں ولم یمناہن الحیاء اور ان کو حیاء مانے نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین تبلیغ بھی نہیں کر سکتی خواتین خواتین کو تبلیغ کر سکتی ہے اپنے محرموں کے ساتھ جا کر اس میں کوئی شکل نہیں اس سلسلے میں مفتی رشید احمد صاحب یا مولانا مفتی صحف اللہ حقانی ہمارے بزرگ ان دونوں کی رائے کمزور اور مرجوع ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سو فیصد غلط ہے اور مفتی رشید صاحب کے اس قسم کے واقعات ایک نہیں ہے اگر مفتی رشید صاحب کو مفتی شدوس کہہ دیا جائے تو بے جانی ہوگا اور وجہ صرف یہ ہے کہ مولی محمد احمد باولپوری جو تبلیغ میں ایک فتنہ ہے جماعت تبلیغ میں ایک بین الاقوامی فتنہ ہے اس کی اور مفتی رشید صاحب کی ناراضگی ہے تو وہ جہاد کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور یہ تبلیغ کے خلاف پر چلک رہے ہیں خدا تعالیٰ نے ہمیں دونوں شروں سے نجات دی ہم جہاد اور تبلیغ دونوں کو دین کا عصہ سمجھتے ہیں جہاد کے وقت جہاد ضروری ہے اور جب کوئی اور کام نہ ہو تو تبلیغ دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے مسجد میں دسترخان بچے اور پیاس کٹے اور دال کھائے اور امیر صاحب آئے اور امیر صاحب جائے تو یہ بھی کتنی اچھی بات ہے تبلیغ والے جو جہاد کا انکار یا تعویلات کرتے ہیں اندیش آئے کہ یہ زنادقہ ہو جائیں گے اور بعض مجاہدین جو تبلیغی جماعت کو مار رہے ہیں مسجد سے نکال رہے ہیں یہ نیرے دہشتگرد اور دین کے بدنام قسم کے دین کو بدنام کرنے کے اناثر ہے ان کا میدان جہاد سے رتی برابر کوئی تعلق نہیں خالص جہاد کے نام سے چندے کھانے والے ہیں جہاد تو مدرسے کروائے اور جہاد تو علماء حق کرتے ہیں جس میں تبلیغ بھی موجود ہیں اور مجاہدین بھی موجود ہیں الحمدللہ آپ اس میں ٹکراؤں کی کیا ضرورت پیش آئی ٹکراؤں دلیل ہے کہ اخلاص نہیں ہے اور ٹکراؤں دلیل ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے ناکس ایمان ہم تو ان لوگوں کی خدمتی دین کی بلندی کے محترف ہیں جن سے ہمارے بہت سارے بزرگ ناراض ہیں آپ وقتاً فوقتاً سنتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی انہوں نے اخلاص کے ساتھ توحید و سنت کی خدمت کی ہم اس قلم کو بھی چلنے نہیں دیتے ہیں جو ان کو پرطان کرے اس لیے کہ بعد میں ایسے اشاعت والے آئے غالی و متشددین جو جادہ حق سے ہٹے ہوئے تو وہ گمراہ اور بیدین ہوں گے ان کے بزرگ جو ہمارے بھی بزرگ اور سرمایت ہیں وہ کیوں گمراہ ہوں گے ان کے تان اور لان سے وہ کیوں متاثر ہیں ان کا دامن اس سے پاپ و صاف ہے موسیقا